مجھے پورا یقین تھا کہ تھوڑے سے تشدد سے باسو اقبالی بیان دینے پر آمادہ ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد اندر سے باسو کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آوازیں آنے لگیں ہیڈ کانسٹیبل نے اپنا کام شروع کر دیا میں عام طور پر تشدد کا قائل نہیں تھا صرف مجبوری کے عالم میں یہ طریقہ اس وقت استعمال کرتا تھا جب مجھے یقین ہو جاتا کہ ملزم ہی مجرم ہے اور مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر ایسے ملزموں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تھی تھانے میں باسو کی چیخ و پکار گونج رہی تھی جب ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ پیر صاحب کا ایک آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دے میں سمجھ گیا کہ کسی طرح پیر صاحب تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ اس کے خاص مرید باسو کو قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تھانے بلایا گیا ہے اور اب باسو کی سفارش آ گئی تھی سرکار نے پیغام بھیجا ہے حضور اس نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے میں نے پوچھا باسو کو چھوڑ دیں اس آدمی نے کہا حضرت صاحب نے کہا ہے کہ باسو معصوم آدمی ہے اور ان کا خاص بالکہ ہے مجھے یہ سن کر بڑا غصہ آیا کہ پیر مجھے حکم دے رہا تھا کہ میں باسو کو چھوڑ دوں باسو معصوم ہے یا مجرم میں نے اس آدمی سے کہا اس کا فیصلہ تمہارے پیر صاحب نے نہیں میں نے کرنا ہے اپنے پیر صاحب سے کہہ دو کہ وہ سرکاری کام میں مداخلت نہ کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں وہ آدمی اس طرح حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگا جیسے میں دنیا کا آٹھوں آجوبہ ہوں یہ دہاتی سا آدمی ان عقیدت مندوں میں سے تھا جو اپنے پیر کو اللہ کے بعد مانتے ہیں اور بعض اوقات اللہ کی ذات کو بھی بھول کر پیر کے سامنے ماتھا رگڑتے ہیں ایسے آدمی کے لیے میں آجوبہ ہی تھا وہ حیران اور پریشان چلا گیا وہ تو چلا گیا لیکن میرا موڈ خراب کر گیا میں اس طرف چلا گیا جہاں ہیڈ کانسٹیبل باسو پر تشدد کر رہا تھا باسو کی کمیز اس کے جسم پر نہیں تھی اور وہ فرش پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا تھوڑی سی دیر میں ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی میں نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف سوالیا نظروں سے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا بڑا ڈھیٹ ہے سر اس نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں اس کی بوٹی بوٹی اقبال جرم کرے گی اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا مجھے یاد آ گیا کہ تاجی نے کہا تھا کہ اس نے کاتل کے بازو پر پورے زور سے دانت گاڑے تھے جو یقیناً گوشت کے اندر تک اتر گئے ہوں گے اور کاتل کے بازو پر دانتوں کے زخم کا نشان موجود ہوگا اور آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے باسو کے قریب جا بیٹھا میں نے پہلے اس کا دائیں بازو اور پھر بائیں بازو کندے سے ذرا نیچے اور کوہنی سے اوپر غور سے دیکھا کسی بازو پر دانتوں کے زخم کا کوئی نشان نہیں تھا یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اگر تاجی کا کہنا درست تھا تو پھر اس کے مطابق باسو قاتل ثابت نہیں ہوتا تھا میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باسو کو پانی وغیرہ پلائے اور حوالات میں بند رکھے اس وقت شام ہو رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ کل تھانے میں آتے ہی تاجی کو تھانے بلاؤں گا اور ذرا سختی سے اس سے دوبارہ پوچھ گچھ کروں گا مجھے اب تاجی بھی مشکوک نظر آنے لگی تھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قتل باسو نے یا اس کے خامن جہنگیر نے ہی کیا ہو اور تاجی نے اسے پہچان بھی لیا ہو اور اب وہ اس کو بچانے کے لیے ڈراما کر رہی ہو اگلا دن بڑا ہی ہنگامہ خیز ثابت ہوا میں ابھی تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا اور میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر بعد کسی کو بھیج کر تاجی کو تھانے بلوا لوں گا اتنے میں ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ تاجی آئی ہے اور ملنا چاہتی ہے میں اس کی صبح صبح آمد پر بڑا حیران ہوا اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ضرور اسے کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے میں نے اسے فوراں بھیجنے کو کہا تھوڑی دیر بعد تاجی آگئی اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر پھیلا ہوا تھا جسے میں کوئی مفہوم نہ پہنا سکا عجیب یقین اور بے یقینی کی کیفیت تھی جیسے وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہی ہو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی پر اس طرح بیٹھی جیسے ابھی اٹھ کھڑی ہوگی میں نے اسے آرام سے بیٹھنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ پورے اتمنان سے بات کرے اس نے جو بات سنائی اسے سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میری اب تک کی ساری تفتیش غلط رخ پر جا رہی تھی اس نے بتایا کہ وہ صبح صویرے گھر کے کام کاج کر رہی تھی وہ اپنے خاون کے لیے ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ میلی کمیز اتار کر صاف پہننے لگا تھا تاجی نے دیکھا کہ اس کے دائیں بازو پر ایک زخم نظر آ رہا تھا تاجی کو دیکھ کر وہ ایک دم چونگ گیا اور جلدی سے دوسری طرف گھوم گیا تاکہ زخمی بازو تاجی کو نظر نہ آئے پھر اس نے بڑی جلد بازی میں کمیز پہن لی تاجی نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے وہ زخم دیکھ لیا ہے وہ انجان بنی رہی تاجی نے مجھے بتایا کہ اس کو کبھی کبھی شک ہونے لگتا تھا کہ قاتل اس کا خامند ہو سکتا ہے لیکن پھر وہ اپنے خیال کو خود ہی رد کر دیتی کہ اس کے بیمار ٹی بی کے مارے خامند میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی پھر دوسری بات جو خامند پر سے اس کا شک رفا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جب قتل والی رات وہ جان بچا کر گھر پہنچی تو اس نے اپنے خامند کو کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا وہ سو رہا تھا اب تاجی نے خامند کے بازو پر این اس مقام پر جہاں اس نے قاتل کے بازو پر دانتوں سے کاتا تھا زخم کا نشان دیکھا تو اس کا شک پھر بیدار ہو گیا اس کو یقین ہونے لگا کہ جیلے کو اس کے خامند نہیں قتل کیا ہوگا یہی سوچ کر وہ میرے پاس آگئی میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی وقت دو کانسٹیبلوں کو بھیجا کہ وہ تاجی کے خامند جہنگیر کو لے آئیں میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ نہ آئے تو زبردستی ہتھکڑی لگا کر لے آئیں کانسٹیبل چلے گئے تو میں تاجی سے باتیں کرنے لگا اس کے بعد میں نے تاجی کو ایک دوسرے کمرے میں بٹھایا تاکہ اس کے خامند کی اس پر نظر نہ پڑے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کانسٹیبل تاجی کے خامند کو لے آئے اسے ہتھکڑی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی وہ شرافت سے آ گیا تھا کانسٹیبل اسے میرے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی کمیز اتار دے وہ میرا یہ حکم سن کر پریشان نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اسے غالباً مجھ سے ایسے کسی حکم کی توقع نہیں تھی میں نے میز پر پڑی ہوئی بید کی چھڑی اٹھا لی وہ کچھ خوف زدہ نظر آنے لگا سنا نہیں تم نے میں نے چھڑی کو زور سے میز پر مار کر کہا میں نے تم سے کیا کہا ہے آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے اس نے منمناتی آواز میں کہا میں تم سے صرف چند سوال پوچھوں گا میں نے اسے کہا ان کا جواب ٹھیک ٹھیک دو اور چلے جاؤ اب تم شرافت سے کمیز اتار دو ورنہ میں کانسٹیبلوں کو بلا کر کہوں گا کہ وہ خود ہی یہ کام کر لیں گے اس نے مجبوراً کمیز کے بٹن کھولے اور کمیز اتار دی اس کے دائیں بازو پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا میں نے اس کا بازو پکڑ کر غور سے دیکھا زخم بگڑ رہا تھا مگر پھر بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ دانتوں کے زخم کا نشان ہے میں نے جہانگیر کی طرف دیکھا تو اس کا برا حال تھا یہ زخم کیسے آ گیا ہے میں نے اسے پوچھا وہ جی اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا یہ تو کسی کے دانتوں کا نشان لگتا ہے میں نے کہا ہاں جی نہیں جی اس نے بو کھلا کر پہلے اقرار کیا پھر انکار کرنے لگا مجھے صرف ایک سوال کا صحیح جواب دے دو میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یہ کس کے دانتوں کے نشان ہیں وہ کھوئی کھوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے پھر ایک دم اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آنے لگے اور اس نے مٹھیاں بھینچ لیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خیال ہی خیال میں کسی دشمن کی گردن دبا رہا ہو یہ سب اس حرامزادی کا کام ہے اس نے دانت پیستے ہوئے کہا مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس کو زندہ چھوڑ دیا سارے فساد کی جڑ وہی ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ آج ہی اس کی بیوی نے اس کے بازو کا زخم دیکھا اور پھر تھانے میں اس کی طلبی ہو گئی میں نے کمیز اتروا کر زخم دیکھا تو بات دو جمع دو چار کی طرح ساف ہو گئی ہاں میں اقرار کرتا ہوں جہنگیر نے کہا جیلے کو میں نے قتل کیا ہے آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیں وہ کلہاری کہاں ہے گھر میں رکھی ہے جہنگیر نے جواب دیا میں نے سب سے پہلے اس کا اقبالی بیان لے کر لکھ لیا اور اس کے دستخط کروا لیے اس کے بعد میں کلہاری کی برامدگی کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا میں نے نمبردار اور ایک دو معزز آدمیوں کو ساتھ لیا اور جہنگیر کو کلہاری برامد کروانے کو کہا جہنگیر نے ان معززین کی موجودگی میں ایک بڑے سے لوہے کے ٹرنک کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک کلہاری نکال کر مجھے دے دی میں نے کلہاری کی برامدگی کا مشیر نامہ تیار کر کے معززین سے بطور گواہ دستخط کروا لیے اور پھر جہنگیر کو لے کر تھانے آ گیا میں نے کلہاری کا معاینہ کیا تو اس پر خون نہیں لگا ہوا تھا غالباً ملزم نے واردات کے بعد دھوڑا لی تھی جہنگیر نے بڑا طویل اور جذباتی بیان دیا تھا میں مختصراً اس کا بیان سنا دیتا ہوں سامین اکرام آپ سن رہے ہیں انشپیکٹر احمد یار خان مرہوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے موت ملاقات اور محبت یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے جہنگیر کی شادی تاجی کے ساتھ جیسے تیسے ہو گئی تھی لیکن بعد میں اس پر اس خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ وہ شادی جیسا بارے گران اٹھانے کے قابل نہیں ہے ٹی بی کے موزی مرض نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا تاجی نے کچھ عرصہ تو گزارا کیا پھر ان کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا رہنے لگا نوبت یہاں تک پہنچی کہ تاجی الگ کمرے میں سونے لگی اس کے بعد جہنگیر کو تاجی کی شکایتیں ملنے لگی کہ وہ مردوں سے دوستیاں لگانے لگی ہے پہلے تو جہنگیر برداشت کرتا رہا لیکن پھر ایک رات اس نے تاجی کو اپنے کمرے سے غائب پایا تو اسے یقین آ گیا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں وہ بے شک ٹی بی کا مریض تھا اور بیماری نے اسے اندر سے کھا لیا تھا لیکن آخر وہ مرد تھا اور کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے مرد کی طرف مسکرا کر بھی دیکھے اس دن کے بعد سے جہنگیر تاجی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے موقع کی تاک میں رہنے لگا وہ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے کمرے میں جھانکتا آخر ایک رات جب وہ سو رہا تھا کہ اچانک ایک کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی وہ دبے قدموں باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ تاجی باہر والے دروازے سے باہر نکل رہی تھی اس کا خون کھول اٹھا اس نے اپنی کلہاری پکڑی اور چادر لپیٹ کر تاجی کا تاکب کرنے لگا جہنگیر بڑی کامیابی سے تاجی کا تاکب کرتا رہا تاجی کھڑوں کے اندر غائب ہو گئی جہنگیر محتاط انداز میں آگے بڑھتا گیا اور پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے کھڑے ہو کر میں نے جیلے کی لاش دیکھی تھی اس نے اوپر سے دیکھا کہ تاجی ایک مرد کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور وہ دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے جہنگیر سمجھ گیا کہ تاجی یہاں بدکاری کی نیت سے رات کے اندھیرے میں اسے دھوکہ دے کر ایک غیر مرد کے پاس آئی ہے تاجی اور جیلے کی یہ ملاقات موت کی ملاقات ثابت ہوئی اس پر وہی پاگلپن سوار ہو گیا جو قتل سے پہلے ہر قاتل پر سوار ہوتا ہے اس نے چادر کو مو پر اچھی طرح لپیٹ کر ڈھاٹا سا بان لیا اور دبے قدموں نیچے اتر گیا اس نے اچانک وہاں پہنچ کر مرد پر کلہاڑی سے حملہ کیا مرد نے کلہاڑی کا وار روکنے کی کوشش کی مگر کلہاڑی اس کے بازو کو زخمی کر گئی اس کے بعد جو ہوا وہ تاجی کی زبانی پہلے سنا چکا ہوں تاجی وہاں سے بھاگ کر گھر پہنچ گئی تھی جہنگیر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا پھر اس نے صبح مو اندھیرے کلہاڑی دھو کر رکھ دی تاجی نے جہاں اس کے بازو پر کاٹا تھا وہاں خاصی تکلیف تھی مگر وہ کسی کو دکھانے کے بجائے خود ہی اس پر گھی یا تیل لگاتا رہا زخم خراب ہونے لگا مگر جہنگیر نے اس کو تاجی سے بھی چھپائے رکھا پھر اتنی احتیاط کے باوجود اس دن تاجی کی نظر اس زخم پر پڑ گئی اور پھر وہ ساری بات سمجھ گئی اور تھانے آگئی یہاں میں نے جہنگیر سے کہا کہ تاجی نے بتایا تھا کہ وہ جب بھاگ کر گھر آئی تھی تو اس نے تمہارے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا تو تم بستر پر سو رہے تھے جبکہ تمہارا کہنا ہے کہ تم تاجی کے بعد گھر پہنچے تھے تاجی گھبرائی ہوئی تھی جہنگیر نے کہا یقیناً اس نے دروازے کو معمولی سا کھول کر سو رہا ہوں جہنگیر کے بعد میں نے تاجی کا بیان دوبارہ لیا پھر اس کے بعد میں نے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا میں نے کیس بہت مضبوط تیار کیا تھا اور کوئی کمزوری نہ رہنے دی تھی اینی شاہد کے طور پر تاجی نے اپنے خاون کے خلاف گواہی دی تھی لیکن جہنگیر کے بھائی نے بڑا قابل اور مہنگا وکیل کیا تھا اس وکیل نے سارا زور فوری اشتعال ثابت کرنے پر لگا دیا اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہا جج نے فوری اشتعال کا نکتہ تسلیم کر لیا اور جہنگیر کو بری کر دیا جہنگیر نے بری ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تاجی کو طلاق دے دی اور اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی اس واقعے کے بعد باسو نے تاجی کے رشتے کے لیے پیغام بھیجوایا مگر اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا باسو نے پیر صاحب کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو پیر صاحب نے تاجی کے گھر والوں کو حکم دیا کہ اگر وہ باسو کو رشتہ نہیں دیں گے تو ان کے گھر پر تباہی اور بربادی نازل ہوگی اور وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تاجی کے گھر والے ڈر گئے ویسے بھی وہ پیر صاحب کے حکم سے انکار کا تصور نہیں کر سکتے تھے تاجی کی شادی باسو کے ساتھ ہو گئی اور پھر ان کے کئی بچے بھی ہوئے